اسلام علیکم دوستو دنگل شلور سمیم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہیڈا گیبلر کی سمری تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف یہ تجیز کیا گیا ہے کہ ہیڈا گیبلر انفرادی نفسیات کے بارے میں ڈراما ہے یہاں تک کہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہیڈا گیبلر کوئی سماجی موضوع پیش نہیں کرتا ہے اس کے برق سمیں اس کام میں معاشرتی مسائل اور موضوعات وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں ہیڈا گیبلر کا کردار معاشرے اور معاشرتی امور پر مرکوز ہے اس کی عالی معاشرتی عہدے کا اشارہ شروع ہی سے ہوتا ہے جیسا کہ مسٹیس مین ہیڈا کے بارے میں کہتی ہے جنرل گیبلر کی بیٹی عام دن میں اس کی زندگی کیسی تھی ہیڈا کی پہلی بار پیشی کے بعد اس نے بہت سناٹا تفسرہ کیا جہارت کے خصوصی ہاتھ سے تیار چپلوں پر ناک بعد میں اس نے نوکرانی کی گلتی کا بہانہ کرتے ہوئے آنٹی جولی کی نئی ٹوپی کی توہین کی ہیڈا جارج ٹیس مین اور اس کے بورزواری وجود کے بارے میں ہر چیز سے نفرت کرتی نظر آتی ہے وہ اسے کہیں زیادہ کلاس کا مطالبہ کرتی ہے کیونکہ وہ جنرل گیبلر کی خوبصورت دلکش بیٹی تھی اور بہترین کے سوا کسی چیز کی بھی مستحق نہ تھی جب ہیڈا گیبلر کے کردار کی نشونمہ ہوتی ہے تو کارائن کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے صرف جارج لیمسن سے شادی کی ہے کیونکہ اس کے والد کے انتقال سے ان کے پاس کوئی قابل قدر مالی وسائل پاکی نہیں رہے ایک قابل اعترام ورسے کے علاوہ کچھ نہیں وہ بریک کو ٹیس مین سے شادی کرنے کے اپنے فیصلے کے بارے میں بتاتی ہے کہ جج میں نے واقعی اپنے آپ کو نوچ لیا تھا میرا وقت ختم ہو گیا تھا اور جارج لیس من وہ پوری طرح قابل قبول انتخاب کے بعد میں اس میں ہر موقع موجود ہے کہ وہ وقت کے ساتھ وہ اب بھی اپنا نام بنا سکے یہ یقینی طور پر اس سے زیادہ تھا کہ میرے دوسرے مدہ میرے لیے کرنے پر آزی تھے جج ہیڈا کو کسی کی مالی مدد کے لیے اس کی ضرورت تھی اور جارج لیس من وہ واحد محضب آدمی تھا جس نے اس کی تجویز پیش کی تھی اسے اپنے معاشراتی کلاس سے نیچے عبور کرنے اور اسے عام آدمی سے اس امید پر شادی کرنے پر مجبور کیا گیا کہ وہ پروفیسر کی حصیت سے اپنے لیے ایک نام پیدا کریں گے ہمیشہ کی محبت کے بارے میں ہیڈا بیزار ہو کر جج بریک کو تفسرہ کرتی ہے کہ اور اس شربت لفظ کو استعمال نہ کریں شیلی کے بقول ہیڈا سہولت کی شادی میں فس گیا ہے کہ بقول خوشگوار نو جوڑے کو حقیقی پیار ملا ہے ہیڈا کو آلہ طبقے کی ایک خاتون کی پرورش کی گئی تھی اور اسی طرح وہ اس کی خوبصورتی کا احترام کرتے ہیں یہ جزوی طور پر اس وجہ سے ہے کہ وہ اتنے لمبے عرصے تک حمل کی سکتی سے تردید کرتی ہے حمل اسے وزن بڑھنے اور اپنی خوبصورت عورت کی شخصیت کھونے پر مجبور کرے گا ہیڈا اپنے بہت سارے مداہوں کے عادی ہو گئی ہے لہٰذا ہیڈا حیرت زدہ اور شرمندہ ہے جب جارج نے آنٹی جولی سے کہا لیکن کیا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کتنا بولڈ اور بوکسم کی ہوئی ہے سفر میں وہ کتنا پرک سار ہے چلا گیا تھا ناراض ہیڈا کا اسرار ہے ہیڈا کے نزدیک حمل ایک قابل مذہبت لانت ہے اس سے وہ ناغبار ہو جائے گا اور وہ اب قصبے کی بات نہیں ہوگی ایک ایسی عورت کے لیے جو اس کی خوبصورتی پر انحصار کرنے پر مجبور ہوئی ہے کہ وہ مناسب شوہر کو راگب کرے جنرل کی موت یہ ایک خوفنا خطرہ ہے ایکٹ ٹو میں جج بریک نے آہستہ سے ہیڈا کو مشورہ دیا کہ کوئی بچہ اسے اس جسمانی وجود سے نجات دلائے گا جس کی وجہ سے وہ ٹیسمن کے ساتھ برداشت کر رہا ہے زجگی کو اس کی سب سے زیادہ اہم ذمہ داری قرار دیتے ہوئے جج بریک نے نازک اشارہ کیا کہ وہ ایک سال کے اندر اندر ایک بچہ پیدا کرے گا خاموش رہو تم مجھے اس طرح کبھی نہیں دیکھو گے اور وہ چیک کر بولی جج مجھ میں اس طرح کی کوئی صلاحیت نہیں ہے میرے پاس ذمہ داریاں نہیں ہوں گی جج بریک نے امدہ کو یاد دلایا کہ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا اسے ناپسندی تا طور پر دوبارہ سرجری برنے کا خوف اور وہ گصہ اور انکار میں پھٹ جاتا ہے یہاں تک کہ موت میں ہیڈا خوبصورتی کو پسند کرتا ہے ایلرٹ کے ساتھ منصوبہ بند خودخوشی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے وہ اسے ہدایت دیتی ہے ایلرٹ لوبرگ میری بات سنو کیا آپ اس کا بندوپس نہیں کر سکتے تھے کہ یہ خوبصورتی سے ہوا ہے اس کے بعد وہ اس کی زندگی کو خوبصورتی سے لے جانے کے لیے اسے دو بار درج زل سطور میں یاد دلاتی ہے پھر بھی اس کی موت کے بعد اسے کوٹھے میں پیٹ میں گولی لگی ہے بلکل اتنا خوبصورت نہیں جتنا ہیڈا نرادہ کیا تھا ڈرامے کی آخری سطروں میں آخر میں ہیڈا کو خوبصورت اختتام پذیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ رومانٹک ہوتا ہے وہ اپنی جان لے رہی ہے خود ہی کل میں گولی مار رہی ہے کیونکہ وہ صوفے پر خوبصورتی سے پھیلا ہوا ہے میسز ایلسٹڈ کے ساتھ ان کے گفتگو میں ہیڈا کی معاشرتی کلاس کے ثبوت مل گئے ہیں میسز ایلسٹڈ نے ہچک چارٹ سے یہ اطراف کیا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو آئیلرٹ لوگ برگ کی تلاش میں چھوڑا آئے حیرت زدہ ہیڈا نے جواب دیا لیکن میری سب سے پیاری لڑکی کے آپ ایسا کرنے کی حمد کر سکیں ہیڈا جاری رکھتا ہے لیکن آپ کے خیال میں لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے تھئیہ ہیڈا کے لیے یہ عمل ناقابل تصور ہے شیرف کی ایلیہ تھیا ایلسٹڈ اور ایلرٹ لیو برگ کے ساتھ اس کے تعلقات کے بارے میں سارا شہر گپ شپ کرے گا میسز ایلسٹڈ کے ساخھ مستقل طور پر داغدار ہوگی ہیڈا کے لیے یہ ایک ڈراؤن اخواب ہوگا وہ ہر ایک کی طرف سے انتہائی قابل احترام ہے اور تمام مردوں کی طرف سے توجہ کا مظاہرہ دراصل جنرل گیبلر کی خوبصورت بیٹی کی حیثیت سے ہیڈا کافی عرصے سے شیئر کے لوگوں کے لیے دلچسپی کا ایک بڑا مقصد رہا ہے ایک مشہور ماہر جدید نقاط سیٹر قیسٹ نے ہیڈا کو سب سے بڑھ کر اسکینڈل کا خطشہ کا انتخاب کیا ہے وہ یہ جاننا شروع نہیں کر سکتی تھی کہ تھئیہ کو اپنے عزت کھونے کا خطرہ کیسے لاکھ ہو سکتا ہے ایک خاتون کی حصے سے پرورش پذیر ہوئی اسے ہر وقت ہر شیئر کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت تھی دوسری طرف تھئیہ ایک کم سماجی درجہ بندی میں ہے اور اس کے پاس کھونے کے لیے زیادہ نام نہیں ہے وہ اس کے دل کی پیروی کرنے میں کامیاب ہے اور وہ وضاعت کرتی ہے خدا جانتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کہیں گے میں نے صرف وہی کیا جو مجھے کرنا تھا لیوبر کی خودکشی کے بعد جج بریک کے ساتھ ان کی نیجی گفتگو میں ہیٹا کو اس سکینڈل کا خدشہ ظاہر ہونے کا مزید ثبوت مل سکتے ہیں انہوں نے ہیٹا کو انتباہ کیا کہ اگر یہ مشورہ لیا گیا کہ پسٹول اس کا ہے تو ایک سکینڈل ہوگا ایک سکینڈل ہاں جس کی نویت سے آپ بہت سے موت سے خوفزد آئے فطری طور پر آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں آپ کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا آپ نے آئلرٹ لیوبر کو پسٹول کیوں دیا اور کیا نتائج اقصد کریں گے لوگوں نے اس حقیقت کو کھیچ لیا آپ نے اسے دیا تھا اس کا دل ڈوبتا ہے جیسا کہ ہیٹا کو پتا چل گیا ہے کہ جج بریک ٹھیک ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنی بلیک میلنگ کے خلاف بے بس ہے اور اب آزاد نہیں ہے اور مایوسی کے عالم میں وہ اپنی جان لے لیتی ہے اس ڈرامے کے تین خواتین ہیٹا گیبلر تھیا ایلسٹرڈ اور میڈی موسیل ڈیانا کے سماجی طبقوں کے درمیان واضح امتیاز کے باوجود ان کے جنسی حالات گیر معمولی طور پر ایک جیسے ہیں ایک مرد کے زیر اثر معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے عورتوں کی حیثت سے ان سبب کو اپنی جنسیت کا نشانہ بنانا ہوگا ہیڈا یقین ہے نکالا تبکہ کھاتوں نے وہ کسی بھی ناقابل معافی صاحب و بھرقرار رکھنے کے علاوہ کسی اور وجہ سے اپنی انفرادی اخلاقیات کی طرف راگب نہیں ہے اسکینڈلز اور رفعہ ہیں اس کا بدترین دشمن ہے اپنے عالی معاشرتی مقام سے خود کو گرنے کے بجائے وہ اپنے واحد امکان جارج ٹیسمن کی تجریز کو قبول کرتی ہے اور اس سے شادی کرتی ہے اور اس طرح اسے پیار سے نہیں بلکہ میں ضرورت کے سبب سو جانا چاہیے ہیڈا اپنی جنسیت کا استعمال ٹیسمن کو راگب کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے جو اس کے لیے مناسب مدد فرام کرے گا وہ صرف اس کی وقار برقرار رکھنے کے لیے اس کے ساتھ وفادار رہتی ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ وفاداری کا اخلاقی فرائضہ نہیں محسوس کرتی ہے اسی طرح تھیا ایلیویسسٹ کی ایک مطبقے کی لڑکی تھی اس نے مسٹر ایلیویسٹٹ کو بطور گورننس ملازمت قبول کر لی اور جب ان کی ایلیہ کا انتقال ہوا تو اس نے اس سے شادی کر لی عمر میں بہت فرق تھا وہ اس کے بارے میں کہتی ہے میں صرف اسے بھرداشت نہیں کر سکتا ہمارا ایک ہی خیال نہیں ہے کچھ بھی نہیں وہ اور میں تھئیہ مسٹر ایلیویسٹ کو اس سے زیادہ پیار نہیں کرتی تھی جیسا کہ ہیڈا نے ٹیسمنٹ سے پیار کیا تھا اس نے بھی مالی مدد کے لیے شادی کی چوکہ شیر کے آس پاس کو برقرار رکھنے اتنی بڑی شورت نہیں تھی تعم اسے جنسی تلقات رکھنے کی آزادی حاصل تھی ہیڈرٹ لیو برگ کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا تھا بلا کر انہوں نے مسٹر ایلیویسٹ کو اپنی جنسی نویت کے بہتر امکانات مسٹر لیو برگ کے ساتھ ایک محبت بھری شادی کے لیے استعمال کرنے کے امید میں چھوڑ دیا بدقسمتی سے اس کا منصوبہ ناکام رہا اور پڑھنے والے کو حیرت ہوگی کہ وہ کس طرح آپ نے آپ کو سپورٹ کرنے کا انتظام کرے گی آخر میں کردار ڈیانہ ہے ایک گلوکارہ اور طوائب جس طرح تھائیہ اور ہیڈا کی طرح ڈیانہ کو مردانہ اکثرتی دنیا میں اس کی جنسیت کی حمایت کی ذریعہ پیشہ کرنا ہوگی اس کی حمایت کرنے کے لیے شوہر کی تلاش کے وجہ ڈیانہ کو سب سے زیادہ آزادی ملی ہے تواف بننے میں وہ ندامت سے بھری شادی میں فسنے فسے بغیر اپنا جسم مردوں کو فروقت کرتی ہے اگرچہ ڈیانہ کو اپنی آزادی حاصل ہے تو ہم اس نے اسے معاشری طور پر ناقابل قبول طریقے سے حاصل کیا ہے اور اس طرح وہ معاشرتی نظم کے نچل حصے میں ہے آخر میں ٹائل خودڈراما کے سماجی موضوع کے نمائند کی کرتا ہے ہیڈا گیبلر کے نام کا استعمال کرتے ہوئے جارج ٹیسمن سے اس کی شادی کے باوجود اپسن نے کارائن کو معاشرتی طبقے کی احمد سے اگاہ کیا ہے ہیڈا آپ نے آپ کو جارج ٹیسمن کی اہلیاں کی حیثت سے نہیں بلکہ جنرل گیبلر کی بیٹی کی طور پر پہچان نہ پسند کرتی ہے پورے کھیل کے دوران وہ ٹیسمن اور اس کے درمیانے طبقے کی طرزے زندگی کو مسترد کرتی ہے اس ماضی سے چھٹی چمٹی ہوئی ہے جس کے ساتھ اس کے والد نے اسے مویا کیا تھا نوبل جنرل گیبلر کی بیٹی کی حصت سے اس کی شناکت ہیڈا گیبلر کے عنوان سے سختی سے مزمر ہے جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ معاشرتی مسائل کے بہت سے مزمرات پر گور کرتے ہوئے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہیڈا گیبلر کا مرکزی خیال معاشرتی مسائل پر ہے ہیڈا گیبلر ہے بلواسطہ ایک سماجی تمثیل سکتا نوبل جنرل جنرل گیبلر